ہریانہ ویدالے شکشہ بورڈ میں دیپاولی ملن سمارو کا ایجن کیا گیا رنگا رنگ کارکرموں کے ساتھ شہیدوں کو بھی یاد کیا گیا تصہ ان کی یاد میں ایک دیا بھی جلایا تاکہ شہیدوں کو نمن کیا جاسکے اس موقع پر اپائیوٹ انسل سنگھ ویچئیرمن ڈاکٹر جگویر سنگھ نے بھی شہیدوں کے نام پر دیا جلایا تصہ انہیں یاد کیا اپنے شہیدوں کو نمن کرنے کے لیے سب سے پہلے دیوالی کے اتصال میں پرتیک آنے والے بندوں سے نویزن کرتے ہیں اپائیوٹ انسل سنگھ نے لوگوں سے اپیر کی کہ وہ دیپاولی پر خوشیہ بکھیریں تصہ دوسروں کے گھر روشن کریں اسے گرید دیپاولی کی روپ میں منائیں وہی کارکرم کے ادخشتہ کر رہے ہریانہ ویچہ شکشہ بورڈ کے چیئرمن ڈاکٹر جگویر سنگھ نے کہا کہ انہوں نے شہیدوں کے نام پر دیا جلایا ہے تاکہ دیش ویسا ماج کو سندیش جاسکے کہ جن لوگوں کے بوتے پر ہم اپنے تحارب نہ رہے ہیں ہمیں انہیں بولنا نہیں چاہیے جندگی لائیو کے لیے بھیوانی سے دیپاک مٹریجا کے ساتھ سردار کرشن زنگ سردار کرشن زنگ سردار کرشن زنگ سردار کرشن زنگ سردار کرشن اچھو بات ہیں کہ ہم سہیدوں کو یاد کرتے ہوئے جس کے گارت سے ہماری پروسپریٹی ہمارا پروگریس جو دیش کر رہا ہے ان کے بریدان کے کارن ہی کر رہا ہے تو ان کو یاد کرنا ان کے پرتیشت پردھا سومن عرپیت کرنا لیکن جو پریابرن کی بات ہے اس کو بچانے میں بھی شعیو کریں اور جو گرین پٹاکا ہے یا پھر پٹاکا نہ جلائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے آج ہم خوشی خوشی جو دیباوری کا حصہ منا رہے ہیں بورڈر پر ہمارے سینک تینات ہے انہی کے دم پر ہم آج خوشی خوشی اپنے یہاں منا رہے ہیں اور انہی کے سعیدوں کے کارنے سے ہم نے سکنتہ پراب کیے تو اس لئے اپنے سعیدوں کو نمن کرنے کے لئے سب سے پہلے میں دیوالی کے اچھو میں پرتیک آنے والے بندو سے نبیزن کرتے ہیں کہ ایک دیا سعیدوں کے نام جلائیے تو سعیدوں اپنا دیا ہر کوئی آنے والے پیرنٹس بھی ابھیباؤک بھی اور ہمارے ادھاپک بھی بورڈ کے کرمچاری ادھیکاری بھی سب اکہ پریاسے کی ایک دیاو جلائیں